موسیقی السلام علیکم ناظرین میں ہوں فاہد حسین اور آپ سب کو اپنے آج کے اس سپیشل شو میں خوش آمدید کرتا ہوں ناظرین آج کے اس سپیشل شو میں ہم جس کمپنی کے اوپر بات کریں گے کمپنی ہے امریلی سٹیلز لیمیٹیڈ یعنی کہ اے سٹیل امریلی سٹیلز لیمیٹیڈ کے اوپر آج ہم تفصیلی بات کریں گے کمپنی کے فائنینشلز کا اجائزہ لیں گے کہ پچھلے کچھ ماہ میں جو کمپنی کی جو ریسنٹ پرفارمنس رہی ہے اور ساتھ ساتھ پچھلے کچھ سالوں میں کیا ٹرینڈ رہا ہے کیونکہ جو نیچر اگر ہم دیکھیں تو سیکلیکل سیکٹر ہے تو دیفنیٹلی جہاں ہم نے اورال جو اکنومک گروت کے اندر ہونے والا اتار چڑھا دیکھا تو اس کا جو امپیکٹ ہے دیفنیٹلی کمپنی کی جو پروفیٹیبلیٹی ہے کمپنی کی جو سیلز ہے اس کے اوپر بھی یقینی طور پر پڑا ہوگا اور اس کا امپیکٹ جا ہے اس کی جو ریفلیکشن ہے وہ سٹاک پائس کے اوپر بھی آئی ہوگی تو ان تمام چیزوں کو گیج کرنے کے لیے آج کے اپنے سپیشل شو میں ہم بات کریں گے اس کمپنی کے اوپر اور ریسنٹ جو کوپلڈ بریفنگ ہوئی جس میں کمپنی کی جو منیجمنٹ ہے اس نے بھی اپنے اس صورتحال کے حوالے سے جو کرنٹ اکنومک صورتحال ہے اس کے حوالے سے کمپنی کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ کتی سیلز ہو سکتی ہے پرائیسز کیا ٹرینڈ کیا رہ سکتے ہیں ساتھ ساتھ جو انٹرنیشنل مارکٹ کے اندر جو اس وقت سکرائب کی پرائیسز ہیں جو کہ بہت تیزی سے اوپر آئی ہیں اس کا کیا امپیکٹ پڑ سکتا ہے اس کے اوپر بھی آج کے اپنے اس سپیشل شو میں بات کریں گے سب سے پہلے ایک بریف سا انٹرو اڈکشن کمپنی کا وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں اس وقت آپ اپنی سکرین پہ سلائیڈز بھی دیکھ سکتے ہیں کمپنی کے حوالے سے انٹرو اس وقت اگر ہم دیکھیں تو امریلی سٹیز لیمیٹڈ 1984 میں پرائیوٹ لیمیٹڈ کمپنی انکورپریٹ ہوئی تھی اس کے بعد کنورٹ ہوئی پبلک انکوٹڈ کمپنی میں اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کمپنی کوٹڈ بنی لسٹنگ ہوئی پاپر لسٹنگ ہوئی کمپنی کی پاکستان سوک ایکسینج میں اس وقت ہم نے دیکھا کہ ایک اچھا ریسپانز ہے انویسٹرز کی جانب سے اس آئی پیو میں جو ریلی سٹیلز کا آئی پیو تھا اس میں وٹس کیا گیا تھا کمپنی کی جو منفیکچرنگ کے حوالے سے بات کریں تو مینلی کمپنی منفیکچر سیل کرتی ہے سٹیل بارز بلٹس کی کمپنی کی کپیسٹی کے اوپر نظر ڈالیں تو جو اویلیبل کپیسٹی ہے بلٹس کی وہ تقریباً چھ لاکھ ٹن کی ہے جبکہ جو بارز کی جو اویلیبل کپیسٹی ہے وہ تقریباً چھ لاکھ پانچ ہزار ٹن کی ہے پروڈکٹس کے اوپر بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کمپنی جو مین پروڈکٹس اس میں امویلی سٹیلز لٹی آئی ایم اے ہے دن اس کے بعد ایکسٹریم ہے دن اس کے بعد میکسیما ہے تو یہ وہ مین تین پروڈکٹس ہے جو کہ کمپنی کے آلٹیما ایکسٹریم اور میکسیما یہ وہ تین کمپنی کے جو مین پروڈکٹس ہیں جس میں کمپنی جو وہ ڈیل کرتی ہے مینفیکچرنگ ہے سیلنگ کے حوالے سے کمپنی کی فائننشل پرفارمنس کے اوپر نظر ڈالیں کہ پچھلے کچھ سالوں میں کمپنی کی جو فائننشل پرفارمنس ہے اس میں کس قسم کا اتار چڑھا ہو رہا سیلز چاہے وہ سیلز کی بات ہو یا کمپنی کے گراس پروفٹ ہو یا جو ایکسپنسز ہے ڈسٹریبیشن ایکسپنسز ایڈمینسٹریٹیو ایکسپنسز یا فائننس ایکسپنسز فائننس کاسٹ کے حوالے سے اس میں کس قسم کا اتار چڑھا رہا ہے پچھلے کچھ سالوں میں سب سے پہلے فسکل ایئر انیس کے اوپر نظر ڈالیں تو فسکل ایئر انیس میں جو کمپنی کی جو سیلز تھی وہ تقریباً ٹونٹی ایٹ پوائنٹ فائنن بلین روپیس کی تھی جو کہ فسکل ایئر بیس میں سیلز اگر ہم دیکھیں تو کم ہوکے چھبیس اشاریہ پانچ تین ارب روپے کی سطح پر آگئی جبکہ فسکل ایئر ایکس میں کمپنی کی جو سیلز اس میں ایک زبدیس اضافہ جہاں وہ ریکارڈ کیا گیا اور تقریباً اس اضافے کے بعد جو کمپنی کی جو سیلز رہی فسکل ایئر ایکس میں وہ رہی تھارٹی نائن پوائنٹ ٹو ون ایٹ بلین روپیس کے لیولز کے اوپر جبکہ نائن منت فسکل ایئر ٹونٹی ٹو میں اب تک کے نتائج کے مطابق کمپنی کی جو سیلز رہی ہے وہ فورٹی ٹو پائنٹ فائنٹ ٹوی سیون بلین روپیس کے لیولز تک جئے وہ پہنچ چکی ہیں جبکہ گراس پروفیٹ کے اوپر نظر ڈالیں ہم تو فسکل ایرٰ انیس میں جو کمپنی نے جو گراس پروفیٹ بک کیا تھا وہ تھا ٹو پائنٹ فورٹو بلین روپیز کا جبکہ فسکل ایر بیس میں کمپنی کا جو گراس پروفیٹ ہے سیلز کے ساتھ گراس پروفیٹ بھی کام ہوا اور گراس پروفیٹ جائے 2.4 بلین روپیس کی سطح سے کم ہوکے فسکلی رویس میں آ گیا 1.8 بلین روپیس کے لیولز کے اوپر جبکہ فسکلی رکیس میں جہاں سیلز بڑھتے بھی نظر آئی وہ ہی کمپنی کا جو گراس پروفیٹ ہے وہ بھی بڑھ کے 4.542 بلین روپیس کے لیول تک آ گیا جبکہ 9 منت فسکلی رویس میں کمپنی کی سیلز میں زبادہ سے اضافہ ہوا ساتھ ساتھ کمپنی کی جو گراس پروفیٹ ہے وہ بھی بڑھ کے 5 ارب روپے کی سطح سے اوپر آ چکا ہے کمپنی کا ڈسٹریبیشن جو ایکسپنسز ہیں اس کی بات کریں تو فسکلیر انیس میں ساتھ سو سولہ ملین روپیس کے کمپنی کے جہاں ڈسٹریبیشن ایکسپنسز تھے جو کہ کم ہوکے جہاں کیونکہ سیلز کم ہوئے تو دیفنیلی جو ڈسٹریبیشن ایکسپنسز ہے وہ بھی کم ہوئے اس سے کمی کے بعد فسکلیر بیس میں کمپنی نے چھے سو بیاسے ملین روپیس کے جہاں ڈسٹریبیشن ایکسپنسز ہے وہ بک کیے جبکہ فسکلیر 21 میں سیلز کے ساتھ ساتھ کمپنی کے ڈسٹریبیشن ایکسپنسز بھی بڑھ گئے اور اس اضافہ کے بعد جو فسکلیر 21 میں جو ڈسٹریبیشن ایکسپنسز جو کمپنی نے ڈسکلوز کیا وہ ہے نو سو چھالیس ملین روپیس کے جبکہ اب تک نائن منت میں کمپنی آلیڈی آٹھ سو گیارہ ملین روپیس کا جو ڈسٹریبیشن ایکسپنسز جو وہ بک کر چکی ہے کمپنی کے ایڈمنیسٹریٹیو ایکسپنسز کی بات کریں تو فسکلیر 19 میں کمپنی کے جو ایڈمنیسٹریٹیو ایکسپنسز رہا وہ رہا چار سو باسٹھ ملین روپیس کا جبکہ فسکلیر 20 میں جو ایڈمنیسٹریٹیو ایکسپنسز ہے وہ بڑھ کے پانچ سو تیل ملین روپیس کی سطح تک پہنچ گئے جبکہ فسکلیر 21 میں یہی ٹرنڈ جہاں ہم نے دیکھا کہ فسکلیر 20 میں بڑھا ایڈمنیسٹریٹیو ایکسپنسز اسی طرح وہی اسی طرح اضافہ جائے فسکلیر 21 میں بھی دیکھا گیا جہاں فسکلیر 20 میں ایڈمنیسٹریٹیو ایکسپنسز بڑھ کے پانچ سو پچپن ملین روپیس کی سطح تک پہنچ گئے لیکن نائن منت فسکلیر فائنل کوارٹر کے اندر جو ایڈمنیسٹریٹیو ایکسپنسز قصت تک سامنے آتے ہیں جو چچھے کچھ سالوں میں جو ایک رائزنگ ٹرنڈ نظر آ رہا ہے کہ جہاں ایڈمنیسٹریٹیو ایکسپنسز بڑھتے ہوئے نظر آنے وہی ٹرنڈ جہاں اس سال کے ڈینڈ پہ بھی جہاں وہ کنٹینیو رہتا ہے یا نہیں کمپنی کی ایڈر انکم کی بات کریں تو فسکلیر 19 میں میں ساتھ ملین روپیز کی کمپنی کی ایڈر انکم تھی جو کہ معمولی اضافے کے بعد فسکلیر 20 میں پہنچ گئی آٹھ ملین روپیز کی سطح پہ لیکن فسکلیر 21 میں ایک اچھا اضافہ کمپنی کے ایڈر انکم میں دیکھا جا سکتا ہے ایڈر انکم فسکلیر 19 میں کمپنی کی پہنچ گئی چھالیس ملین روپیز کی لیولز پہ جبک اب تک 9 منت فسکلیر 22 میں کمپنی already 23 ملین روپیز کی جہا ایڈر انکم بک کر چکی ہے کمپنی کی فائننس کاسٹ کے اوپر نظر ڈالیں تو فسکلیر 19 میں 1.26 بلین روپیز کے جہاں کمپنی کے فائننچل چارجز رہے فائننچل کاسٹ رہے جو کہ میسیف اضافے کے بعد فسکلیر 20 میں پہنچ گئی 2.29 بلین روپیز کی لیولز کے اوپر جبکہ فسکلیر 21 میں جہاں کچھ صورتحال ویٹری سیلز میں اضافہ ہوا کمپنی کے مارجنز میں ایمپرویمنٹ ہوئی وہیں کمپنی کے جہاں کیش فوز ایمپرویو ہوئے وہیں کمپنی کی جو جو فائننس کاسٹ وہ بھی کم ہوئی اور فائننس کاسٹ جہاں وہ کم ہو کے پہنچ گی 1.649 بلین روپیز کے لیولز کے اوپر 9 منت کی بات کریں فسکلیر 20 کی تو اب تک کمپنی فائننس کاسٹ کے منت میں 1.504 بلین روپیز کے جو چارجز وہ بک کر چکی ہے کمپنی کی باٹم لائن کے اوپر نظر ڈالے یعنی کہ پافیٹ یا لاؤس آفٹر ٹیس کے اوپر تو فسکلیر اونلیس میں کمپنی کا جو پافیٹ آفٹر ٹیس تھا وہ محض 33 ملین روپیز کا تھا جبکہ فسکلیر 20 میں کمپنی پافیٹ سے لاؤس کے اندر آئی اور فسکلیر 20 میں کمپنی کا جو لاؤس آفٹر ٹیس تھا وہ تھا 1.242 بلین روپیز کا جبکہ فسکلیر 21 میں کمپنی دوبارہ پافیٹ آفٹر ٹیس کے اندر آئی اور فسکلیر 21 میں کمپنی کا جو پافیٹ آفٹر ٹیس رہا وہ 1.368 بلین روپیز کا رہا جبکہ اب تک 9 منٹ فسکلیر 20 میں کمپنی روپیٹ 1.834 بلین روپیز کا جو پافیٹ آفٹر ٹیس بک کر چکی ہے کمپنی کے ارننگ پرشیر یا لاؤس پرشیر کے اوپر نظر ڈالے تو فسکلیر 19 میں محض 11 پیسے کا ارننگ پرشیر تھا جو کہ فسکلیر 20 میں لاؤس پرشیر میں کنورٹ ہوا اور 4.18 پیسے کا کمپنی کا لاؤس پرشیر رہا فسکلیر 20 میں فسکلیر 21 میں کمپنی پروفیٹ کے اندر آئی اور جو ارننگ پرشیر رہا وہ رہا 4.61 پیسے کا جبکہ اب تک 9 منٹ فسکلیر 22 میں کمپنی 4.18 پیسے کا ارننگ پرشیر بک کر چکی ہے دیکھتے ہیں کہ فائنل جب کوارٹر کے نتائی جاتے ہیں تو اس میں کس حد تک کمپنی کی جب پروفیٹی بیلیٹی ہے اور سیلز میں جائے کس حد تک بہتری آتی ہے کیونکہ دیفنیٹلی اس وقت جو ٹائم ہے وہ کافی چیلنجنگ ٹائم نظر آتا ہے نہ صرف اس کمپنی کے لیے بلکہ ورحال پوری اندسٹری کے لیے کمپنی کی بیلنس شیٹ کے اوپر نظر ڈالیں تو فسکلیر 19 سے اگر ہم دیکھیں تو فسکلیر 19 میں جو کمپنی کے جو نون کرنٹ ایسٹس تھے وہ 17.15 بلین روپیز کے لیولز پہ تھے جبکہ فسکلیر 20 میں کچھ اضافے کے بعد کمپنی کے جو نون کرنٹ ایسٹس ہیں وہ پہنچ گیا سترہ اشاریہ آٹھ نو ارب روپے کے لیولز پہ جبکہ فسکلیر 21 میں کمپنی کے جو نون کرنٹ ایسٹس تھے وہ پہنچے 20.43 بلین روپیز کے لیولز پہ جبکہ 9 منٹ فسکلیر 22 اگر ہم بات کرے تو اب تک کمپنی کی جو نون کرنٹ ایسٹس ڈسکلوز کیے گئے ہیں کمپنی کی جانب سے وہ ہے 21.58 ارب روپے کے کمپنی کے کرنٹ ایسٹس کا ٹرینڈ اگر ہم دیکھیں تو فسکلیر 19 میں 12.39 ارب روپے کے کمپنی کے کرنٹ ایسٹس تھے جو کہ فسکلیر 20 میں بڑھ کے 17.3 ارب روپے کی سطح پہ آگئے جبکہ فسکلیر 21 میں کمپنی کے جو کرنٹ ایسٹس ہے اس میں کچھ کمی ریکارڈ کی گئی ہے اور اسے کمی کے بعد فسکلیر 21 میں جو کمپنی کی جو کرنٹ ایسٹس رہے وہ اگر آپ دیکھیں تو اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ فسکلیر 21 میں جو کرنٹ ایسٹس کی پوزیشن رہی ہے وہ 15.9 بلین اپیس کی رہی ہے 9 منت فسکلیر 22 میں اب تک کے نتائج کے مطابق جو کمپنی کی جو کرنٹ ایسٹس کی پوزیشن ہے اس کے مطابق کمپنی کی جو کرنٹ ایسٹس فسکل ایر کس میں تھے اس سے جہاں کمپنی کے جو کرنٹ ایسٹس ہیں وہ بڑھ چکے اور پندرہ اشاریہ نو ارب روپے کے لیول سے اب جو کرنٹ ایسٹس کی نائن منت کی پوزیشن ہے وہ بڑھ کے تئیس ارب روپے کی سطح سے اوپر آ چکی ہے کی توٹل ایکوٹی کی بات کریں تو فسکل ایر انیس میں جو کمپنی کی توٹل ایکوٹی رہی وہ رہی بارہ اشاریہ ایک نو ارب روپے کے جو کم گو کبھس میں آگئی دس اشاریہ نو پانچ ارب روپے کے لیولز پہ جبکہ فسکل ایر کس میں کی توٹل ایکوٹی ہے وہ دوبارہ بڑھتے ہوئے نظر آئی اور اس اضافے کے بعد کمپنی کی جو ٹوٹل ایکوٹی ہے فسکل ایکیس میں وہ رہی تھرٹین پوائنٹ نائن فور ون بلین روپیز کے لیول پہ جبکہ نائن ون فسکل اور بائیس کے اگر ہم بات کریں تو کمپنی کی جو ٹوٹل ایکوٹی ہے وہ مزید امپروو ہوگی ففٹین پوائنٹ سیون سیون فائی بلین روپیز کے لیول تک آ چکی ہے کمپنی کے جو لیابیلٹیز ہیں ان کا ٹرینڈ اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے کمپنی کی جو نون کرنٹ لیابیلٹیز ہیں ان کے اپر نظر ڈالتے ہیں فسکل ایر اندیس میں کمپنی کی جو نون کرنٹ لیابیلٹیز رہی وہ تھی ٹو پائنٹ ایٹ سیون سکس بلین روپیز کی جو کہ زب دس اضافے کے بعد فسکل ایر بیس میں پہنچ گئے سیکس پوائنٹ سیون سیون بلین روپیز کے لیولز کے اوپر جبکہ فسکل ایر ایکیس میں کچھ کمی ریکارڈ کے گئے کمپنی کی نون کرنٹ لیابیلٹیز میں اور کمپنی کی جو نون کرنٹ لیابیلٹیز رہی اس کمی کے بعد وہ ہی 5.937 بلین روپیز کی ستا پہ ہے جبکہ نائن من فسکل ایر بیس میں کمپنی کی جو نون کرنٹ لیابیلٹیز ہیں وہ 6 ارب روپے کے لیولز سے اوپر آ چکی ہے کمپنی کی جو کرنٹ لیابیلٹیز ہیں جو شورٹ ٹرم کمپنی لیابیلٹیز ہے اس کی اگر ہم بات کریں تو فسکل ایر انیس میں 14.475 بلین روپیز کی کمپنی کی کرنٹ لیابیلٹیز رہی جبکہ فسکل ایر بیس میں اضافے کے بعد کمپنی کی جو کرنٹ لیابیلٹیز پہنچی وہ پہنچی 18 روپے 18 ارب روپے کے لیولز کے اوپر جبکہ فسکل ایر ایس میں کمپنی کی جو کرنٹ لیابیلٹیز ہیں وہ 16.489 بلین روپیز کی رہی 9 منت فسکل ایر بائیس کے بدھے گر ہم بات کریں تو اب تک نتائج کے مطابق جو کمپنی کی جو کرنٹ لیابیلٹیز کی پوزیشن ہیں اس میں فسکل ایر ایر مقابلے میں جہاں عضافہ ہو چکہ جہاں فسکل اور ایر 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 ایس میں جو کمپنی کی جو کرنٹ لیابیلٹیز تھی 16.489 بلین روپیز کی وہ بڑھکے 9 منت فسکل ایر بائیس میں پہنچ چکی ہے 22.856 عرب روپے کے لیولز کے ہم انہوں نے castle acontecer کی جو کی پوائنٹس رہے ایسٹس کے اوپر ہم نے بات کی ہم نے ایکوٹی میں کیا ٹرنڈ رہا لیابیلٹیز کی کس طرح پوزیشن جا وہ اپ اینڈ ڈاؤن رہی ہے پچھلے کچھ سالوں میں اس کے اوپر ہم نے نظر ڈالی اب گرافز کی مدد سے دیکھتے ہیں کہ جو کمپنی کی جو سیلز ہیں یا جو مارجنز ہیں جو بوٹم لین ہے اس میں کس قسم کا ہوتا چڑھا رہا ہے پچھلے کچھ سالوں میں سب سے پہلے کمپنی کی سیلز کی بات کریں تو ریسٹلی جو سیلز کا جو ٹرنڈ ہے وہ امپور ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے سیلز ہے وہ گروہ کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے فسکلیئر انیس میں آپ سیلز دیکھ سکتے ہیں کہ جن لیولز پہ تھی فسکلیئر بیس میں اس مقابلے سے سیلز کچھ کم ریکارڈ کی گئی جبکہ فسکلیئر ایس میں جو کمپنی کی جو سیلز ہے اس میں گروہ دیکھے جا سکتی ہے جبکہ اب تک جو نائن منتھ کے نتائج رہے ہیں فسکلیئر بیس کے اس میں جو گروہ ترینڈ ہے وہ کنٹینیو کرتا ہوا نظر آتا ہے جو کہ فسکلیئر ایس میں تھا تقریباً وہی جو گروہ ترینڈ ہے وہ اب تک کے نائن منتھ فسکلیئر بیس میں جو دیکھا جا سکتے ہیں لیکن جو ریمیننگ جو کواٹر ہے فورت کواٹر ہے اونگوئنگ فسکلیئر ایف آئی ٹونٹی ٹو کا دیکھتے ہیں کہ اس میں کسم کی جو کمپنی کی جو سیلز وہ سامنے آتی ہیں یا جو گروہ اب تک نائن منتھ کے اندر رہی ہے وہ ہوئی ترینڈ جو وہ کنٹینیو رہتا ہے یا یئر اینڈ پر جو سیلز کی جو گروہ ہے وہ جو کسی حد تک جو کم ہوتے ہوئے دیکھی جاتی ہے فیلحال دیفنیلی جو صورتحال ہے ایکنامک پانٹیویز اگر ہم دیکھیں تو ڈیفنیلی کچھ زیادہ اپیلنگ کچھ زیادہ بہتر نظر نہیں آتی کمپنی کے گراس مارجنز کی بات کرے تو فسکلیئر بیس میں کمپنی کی جو مارجنز ہیں اس کے اندر جائے ایک ڈپ دیکھا جا سکتا ہے گراف میں دن اس کے بعد فسکلیئر اکیس اور بائس کے اب تک کے نتائج اگر ہم دیکھیں تو اس میں جو مارجنز ہیں وہ امپروو ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں خاص طور پر فسکلیئر اکیس میں کر ہم دیکھیں تو مارجنز کے اندر ایک اچھا اضافہ دیکھا جا سکتا ہے جبکہ نائن منت فسکلیئر بائس میں اگر ہم اب تک کے نتائج دیکھیں تو مارجن جائے سلائٹلی امپروو ہوئے ہیں لیکن جو تھرڈ کورٹر رہا اس میں جو مارجنز سیکنڈ کورٹر کے انقابلے میں کم رہے ہیں اس کے اوپر بھی ہم پروگرام کے انڈ میں جب وہ بات کریں گے کہ کیا ریزنز رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے تھرڈ کورٹر کے اندر جو مارجنز رہے ہیں اس میں جب وہ کمی ریکارڈ کی گئی بہرحال اوہرال نائن منت کے اگر ہم کمیلیٹیو مارجنز دیکھیں تو وہ دیفنیلی کچھ سلائٹلی جب وہ بہتر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں نیٹ مارجنز کی بات کریں تو فسکلیئر بیس میں کمپنی کی اگر ہم بوٹم لین پر نظر ڈالیں تو نیگٹیو زون کے اندر تھی کمپنی نے جو لاؤس بک کیا تھا جس کی وجہ سے جو مارجنز رہے نیٹ مارجنز وہ بھی نیگٹیو ٹیرٹری میں گئے دین اس کے بعد کمپنی پروفیٹ زون کے اندر آئی پروفیٹی بلیٹی بک کی کمپنی نے فسکلی ریکیس میں ہوئی کمپنی کے نیٹ مارجنز بھی پروفیٹیو زون کے اندر انٹری مانے میں کامیاب رہے اور نائن منت فسکلی اور باعث کی بات کریں تو کمپنی کی جو نیٹ مارجنز فسکلی رہی کس کے اند پر رہے اس سے جو امپروو ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں لیکن دیکھتے ہیں کہ جب یہ اندر ہوتا ہے تو کیا صورت آل رہتی ہے کمپنی کے نیٹ مارجنز کی حوالے سے لیکن بہرحال نائن منت کی پرفارمنس اگر ہم دیکھیں تو جو نیٹ مارجنز ہیں وہ امپروو ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس اگر ہم آپ کے سامنے رکھیں کمپنی کے حوالے سے خاص طور پر جو ریسنٹ جو کورپیٹ بریفنگ ہوئی ہیں اس میں امریلی سٹیل کی جو کورپیٹ بریفنگ رہی ہے اس میں جو کی پوائنٹ جو ہائیلیٹ کیے گئے تھے وہ اگر ہم آپ کے سامنے رکھیں تو سب سے پہلے آپ اس وقت سلائیڈ پر بھی دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلا پوائنٹ جو ریباس کی سیلز کے حوالے سے تھرڈ کورٹر ایف آئی ٹوانٹی ٹو کے اندر جو سیلز رہی ریباس کی وہ نائنٹی ایٹ پوائنٹ فائیف تھاوزن ٹنز کی تھی جو کہ میز تین پرسنٹ کا ہی اضافہ بنتا ہے کورٹر ور کورٹر اگر ہم کمپیر کریں کیونکہ سیکنڈ کورٹر ایف آئی ٹوانٹی ٹو میں نائنٹی فائیف پوائنٹ ٹو تھاوزن ٹنز کی سیلز کمپنی نے بک کی تھی جبکہ اس میں اگر ہم دیکھیں کہ ان کی صد تک پرائم ریباس کی سیل رہی ہے اور ساتھ ساتھ جو سب پرائم باز ہیں اس کی کتنی سیلز رہی ہے وہ بھی آپ اس وقت اپنی سکرن پر سلائیڈ میں دیکھ سکتے ہیں دورنگ تھرڈ کورٹر ایف آئی ٹوانٹی ٹو کی حالے سے ہم نے بات کی تھی کہ جو کمپنی کی جو گراس مارجن وہ کم ہوئے تھے ساتھ پرسند کی سطح پر آگئے ہیں اس کا مین ریزن جو ایس پر کمپنی جو مینجمنٹ ہے وہ رہا ہائیر سکرپ پائسز کیونکہ اس وقت اگر آپ دیکھیں کہ جو تھرڈ کورٹر کے اندر جو جو سکرپ پائسز رہی وہ فائی فیفٹی تھی یو ایس ڈالرز پر ٹن رہی ہے جو کہ سیکنڈ کورٹر کے اندر جو سکرپ کی جو پائسز رہی تھی ایف آئی ٹوانٹی ٹو میں وہ تھی فائیو ٹھرٹی سکس یو ایس ڈالر پر ٹن یعنی کہ جو مارجنز کو ہٹ پڑی ہے اس میں ایک ایمپیکٹ جو ہے وہ سکرپ پائسز میں ہونے والا اضافہ آیا ساتھ ساتھ روپی ڈی ویلیویشن ہے کیونکہ اس کورٹر کے اگر ہم بات کریں تو اس وقت دیکھا کہ جو روپی ہے وہ بھی ڈی ویلیو ہوتا ہوا نظر آیا تو یعنی دونوں سائیڈوں سے ایمپیکٹ پڑی جو پائسز ہیں سکرپ پائسز انٹرنیشنل مارکٹ کے اندر اس کے بڑھنے کی وجہ سے جو کاسٹ ہے وہ بڑی دن اس کے ساتھ ساتھ جو ڈی ویلیویشن ہے اس کا بھی ایک میجر ایمپیکٹ جائے پڑا جس کی وجہ سے جو کمپنی کے جو مارجنز ہیں جو گراس مارجنز ہیں وہ کم ہوئے ہیں ساتھ ساتھ ایک ایمپیکٹ اگر ہم دیکھیں تو جو تیریفز ہیں انرجی تیریفز ہے اگر ہم بات کریں اس میں ہونے والا اضافہ بھی نیگٹیوی ایمپیکٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے کمپنی کے گراس مارجنز حالانکہ ریبار کی پائسز وہ بھی ایمپروو ہی لیکن باوجود اس کے کہ ریبار کی پائسز ایمپروو ہی ہیں اس کے باوجود کمپنی کے جو گراس مارجنز ہیں وہ ڈکلائن ہوتے ہوئے نظر آئے کمپنی کیونکہ ہم مزید کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھیں جو کمپنی کی منیجمنٹ کے جانب سے ڈسکس کیے گئے تھے اس کے مطابق جو پائسز ہیں سکس فورٹی ڈالر پر ٹن ایو ایس ڈی کے آس پاس ٹریڈ ہو رہی ہے اور اس کا مین ریزن جو ہے وہ ایک جو تینشن اس وقت جو آن گوئنگ وار چل رہی ہے ریشیا اور یوکرین کی مین ریزن ہے ساتھ ساتھ جو فریڈ چارجز بڑے ہیں اس کا بھی جو ایک ایمپیکٹ جو نظر آتا ہے بیسڈ آن ڈیز فگرز کمپنی کے مطابق جو لوکل ری بار کی جو پرائس ہے وہ تقریباً دو سو دو لاکھ پینٹس ہزار پر ٹن تک کے جو آس پاس ہونی چاہیے یعنی کہ اس وقت بھی اگر ہم دیکھیں تو پرائس جائیں ڈیول سے نیچے یہی وجہ ہے کہ کمپنی کی جو مارجن جو وہ کمپیرٹیوی پچھلے کورٹر کے حساب سے جو ڈیکلائن ہوئے ہیں کیونکہ جو کمپلیٹلی اگر ہم دیکھیں جو رائزنگ کاؤس پریشیرز ہے وہ فیلحال کمپنی جو پاس کرتے ہوئے نظر نہیں آئی کیونکہ خاص طور پر ابھی اگر ہم دیکھیں جس طرح صورتحال ہے تو ڈیفنیلی کمپنی ایک تف سپاٹ تندر آ چونکہ ہے کہ جہاں جو پریشیرز ہیں کاؤس پر وہ بڑھتے ہوئی نظر آ رہے ہیں اور ڈیمانڈ کیونکہ ریسنٹ جو نمبرز آئی ہیں سیمٹ کے آفٹیک کے اس میں نے دیکھا کہ اپریل کے مہینے میں لوکل کنزمپشن بھی جو کم ہوئی حالانکہ اس کو ایک فیکٹر کھا جا سکتے کہ سیزنیلیٹی اپیکٹ ہے کیونکہ رمزان میں جو ایکٹیویٹی جو کنسٹرکشن ایکٹیویٹی ہو یا اوورال ایکٹیویٹیز ہیں وہ کافی محدود پیمانے کے اوپر جو دیکھیں گئی ہیں ماضی میں بھی تو فیلحال ایک بینیفیٹ آف ڈاوٹ دیا جا سکتا ہے کہ اپریل کے جو نمبرز رہے ہیں اس میں ایک کلیر پکچر جا وہ نظر نہیں آتی لیکن اب جو اس وقت آنگوئن بنت ہے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا صورتحال رہتی آیا جو ہم نے اپریل میں صورتحال دیکھی لوکل کنزمپشن سوال سے اگر وہی صورتحال رہی تو دیفنیلی کلیلی کہا جا سکتا ہے کہ جو جو ایکٹیوٹیز ہے کنسٹرکشن ایکٹیوٹیز ہے وہ جا فیلحال ڈیکلائننگ ٹرنڈ کے اوپر آ چکی ہیں اور دیفنیلی پھر ایسے وقت میں اگر جو کراسٹ پریشیز ہیں وہ بڑھتے ہیں تو کمپنیز کے لیے چاہے وہ ایون سٹیلز کی کمپنیز ہوں یا دیگر کمپنیز ہیں ان کے لیے پریشیز کو پاس ہون کرنا خاص طور پر کمپنیز کو جو سکلیکل ہے بہت زیادہ ان کے لیے بہت زیادہ جا وہ مشکل ہو جائے گا دیکھیں کیا صورتحال بنتی ہے سوالے سے ساتھ ساتھ کمپنی نئے سوالے سے بھی بتایا کہ ان کیس اگر چائنہ سے جاہے ریبارز جاہے ایمپورٹ کیے جاتے ہیں تو تقریباً تین لاکھ پچاس ہزار کے حوالے سے جاہے پرٹینز کی کاسٹ پڑے گی ساتھ اگر ریسٹ آف دے ورلڈ جاہے ایمپورٹ کیے جاتے ہیں ریبارز تو اون ایوریج تقریباً ڈائی لاکھ پرٹین کی جائے کاسٹ پڑتی ہے ریبارز کی فیلحال جو گلوبلی صورتحال ہے اس میں کی جو ایون نظر آ رہے ہو ہے ریشیا اور یوکرین کا جو کانفلیکٹ ہے اس کا جو ایمپیکٹ ہو سکتا ہے دنیا بر کی تمام کمورٹیز کے اوپر جو دیکھا جا سکتا ہے جو ہی یہ صورتحال ڈیفیوز ہوتی ہے تو دیفنیلی کمورٹیز کی جو پرائیسیز ہے وہ بھی سوفٹ آرنا شروع ہو جائیں گے لیکن فیلحال ایسی صورتحال نظر نہیں آتی یعنی کہ جو پرائیسیز ہے وہ فیلحال لگتا ہے کہ انہی لیولز کے آس پاس جب وہ موف کرتے ہوئے نظر آئیں گی اسی صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے خاص طور پر جس وقت لوکلی جو ایکنومک چیلنجز ہیں ان کو مدنظر رکھتے ہوئے کمپنی نے جو انیشلی جو سیلز کے جو ایسٹی میٹس جو سیلز تھی کمپنی کی اس کو جو اب ریڈیوز کیا ہے انیشلی کمپنی ایکسپیکٹ کر رہی تھی فسکلی اربائیس میں کہ تقریباً چار لاکھ ٹن تک کی جو سیلز ہوں گی اب وہ کمپنی نجا ٹارگٹس کو جو ریڈیوز کر کے تین لاکھ پچھتر ہزار سے تین لاکھ اسی ہزار تن تک جو محدود کیا جو کہ کلیلی انڈیکیشن ہے کہ کمپنی بھی ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ جو معاملات ہیں ایکانومی کے حوالے سے وہ کچھ زیادہ بہتر نظر نہیں آتے ہیں کمپنی کے سٹاک پرائس میں آنے والے ہوتا چڑھاؤ کی بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت سکرین پر جو گراف ہے جو پرائس مومنٹس رہی ہے پچھلے کچھ سالوں میں وہ کنی لیولز کی طرح رہی ہے خاص طور پر جو ورٹیکل لائنز ہے یہ وہ انڈیکیشن ہے ٹائم فریم کی کہ جہاں کچھ کی ایونٹس ہوئے تھے خاص طور پر بلیک لائنڈ کی بات کریں یہ وہ ٹائم فریم ہے جہاں مارکٹ بینچمارک کے سی انڈیکٹ اپنا آل ٹائم آئی جہاں پرنٹ کرتے ہوئے نظر آئے اس کے بعد جو ہی مارکٹ نیچے آنا شروع ہی وہیں جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امریلی سٹیل دیمٹیٹ کا جو سٹاک پائس ہے وہ بھی نیچے آنا شروع ہوا تقریباً ٹائم فریم ٹاپ کا اگر ہم دیکھیں تو تقریباً وہی ہے جہاں مارکٹ نے اپنا ٹاپ پرنٹ کیا تھا اس کے بعد جو ریڈ ورٹیکل لائنز ہیں یہ وہ ایرا ہے جہاں پہ سٹیٹ بینک اور پاکستان کی جانب سے پالیسی ریٹ کی شرحہ میں تیزی سے وہ اضافہ کیا گیا تھا اور اس پورے ٹائم فریم میں بھی اگر ہم دیکھیں تو مینلی جو ٹرینڈ ہے وہ ڈاؤنورڈ ٹرینڈ رہا دیں اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جو ہے گلوبالی ہم نے دیکھا کہ پینڈیمک کوویڈ کا سامنا کرنا پڑا اور اس کی وجہ سے مونیٹری اور فیسٹل سائٹ کے اوپر کچھ بینیفٹس دیئے گئے اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں جو پالیسی ریٹ جہاں کم ہوا وہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سٹاک پائس ہے وہ بڑھنا شروع ہوا اس کے بعد جو ہی ایک صورتیال بنی کہ دوبارہ کرنٹ اکاؤنٹ ایفیسٹ بڑھتا ہوا نظر آنا شروع ہوا اگر ہم بات کریں کہ روپی جو اگنسٹ ایس ڈالر اپنی ویلیو کھوتا ہوا نظر ہے تو سٹاک بھی ہے کہ رینج کے اندر جانتے کے بعد گیجولی نیچ چاڑنا شروع ہوا اس کے بعد ریڈ وولٹیکل لین آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہی رہا ہے کہ جہاں دوبارہ جہاں سٹیٹ بینک ہوں پاکستان نے انٹرس ریٹ بنانا شروع کیے ہوئے ہیں اور اس وقت بھی اگر ہم دیکھیں جو یلڈ ہے اس وقت سکینڈری مارکٹ میں ہو یا جن لیولز کے اوپر کائی بھور پہنچ چکا ہے بدائر کلیر انڈیکیشن ہے کہ جو انٹرس ریٹ ہے اس میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے تو ڈیفنیلی اس کا ایفیکٹ جو سٹاک پائس کے اوپر پڑ سکتا ہے اور اگر ہم دیکھیں کہ جہاں دوبارہ انٹرس ریٹ بننے کا ایرا شروع ہے وہی جو سٹاک پائس ہے وہ دوبارہ نیچے آنا شروع ہو چکا فائنیلی جو سٹاک سٹیسٹکس کچھ آپ کے سامنے رکھیں پی ایس اکس ٹکر یعنی کہ ٹکر پہ کمپنی کی جو شیئر پاکستان سٹاک ایکسینج میں ٹریڈ ہوتے ہیں وہ ہے فیفٹی ٹو بھی کھائی لوگ کے اگر ہم بات کریں تو کمپنی کا جو فیفٹی ٹو بھی کھائی رہا ہے وہ ہے فورٹی نائن پوٹ نائن ایٹ روپیس کا جبکہ جو لوہ ہے فیفٹی ٹو بھی کلوہ ہے 25.70 کا جبکہ کمپنی کے جو آٹسینڈنگ شیئر ہے وہ 297 ملین چیز کے ہیں جبکہ فری فلوٹ جہا ہے 74.25 ملین چیز کے ہیں جو کہ لگ بگ پچیس پسند بانتا ہے آٹسینڈنگ شیئر کا کمپنی کا مارکٹ کپیٹیلیزیشن اگر ہم دیکھیں ان ٹرمز اف یو ایس ڈالر تو تقریباً ٹرٹی ٹو ملین یو ایس ڈالر کا جو کمپنی کا مارکٹ کپ دیکھتے ہیں کہ قسم کی جائے تبدیلی ہوتی ہے کیونکہ کلیلی اگر اکنومک صورتحال بہتر ہوگی تو خاص طور پر یہ سیکٹر جو کہ سکلیکل نیچر رکھتے ہیں ان کی صورتحال بھی بہتر ہوتے ہوئے نظر آئے گی لیکن فیلال گیون جو سرکمسٹانسیز ہیں ان کو اگر ہم دیکھیں تو ڈیفنیلی جو چیلنجنگ ٹائمز ہیں وہ نظر آتے ہیں اس پوری انڈسٹری کے لئے آج تک کے لئے اتنا انشاءاللہ اگلے ویک آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اپنے اوستفاد حسین کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی